سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِدَنَّكُمْ کہ اگر تم میرا احسان مانوگے میرا شکر ادا کروگے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی مزید اس کو عزت ملے تو وہ اس پر شکر ادا کرے اللہ نے اس کو دولت دی وہ مزید اس کو دولت ملے وہ شکر ادا کرے اللہ نے اس کو ایمان دیا ایمان کو اور مضبوط نہیں ملے وہ شکر ادا کرے اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت زائنہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے صابر نصف ایمان ہے شکر نصف ایمان ہے اور یقین پورا پورا ایمان مکمل ایمان ہے حدیث پانک میں آیا ہے نعمتیں بھاگنے کے معاملے میں جانے کے معاملے میں شریر اونٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے یعنی ایک اونٹ جو شریر ہوتا ہے چونکہ ہمارے یہاں پر اونٹ عام طور پر پائے نہیں جاتے لیکن عرب میں اونٹ کی کسرت تھی اونٹوں کی آپ کو اونٹ کے شریر ہونے کا اندازہ اس بات سے لگانا چاہیے کہ ہم قربانی کے موقعے پہ جو جانور خرید کے لاتے ہیں تو اگر کوئی شریر جانور ہم لے آتے ہیں تو پورے محلے کو وہ کیسے سر پہ اٹھا لیتا ہے تو یہ جو بیل اور بچڑے وغیرہ جو ہیں یہ کبھی کبھی بہک کر جتنے شریر ہوتے ہیں اس سے کئی زیادہ اگر کوئی اونٹ شریر ہو جائے تو وہ رسی توڑ کے بھاگ جاتا ہے لوگوں کے سروں پہ حملہ کرتا ہے بڑا نقصان پہنچاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ نعمتیں بھاگنے کے اور جانے کے معاملے میں شریر اونٹ سے زیادہ تیز رفتاریں شریر اونٹ رسی توڑ کے بھاگا کتنے بھی لوگ اس کے پچھے دوڑے جلدی سے وہ ہاتھ میں نہیں آسکتا تو ایسے ہی بلا تمثیل اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے تو وہ نعمتیں بھی تمہارے پاس سے ایسے ہی بھاگتی ہے بلکہ اس سے تیز شریر اونٹ جتنا تیز بھاگتا ہے آپ کے پاس سے رسی توڑ کر نعمتیں اتنی تیز بھاگتی ہے تو صحابہ کرام نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شریر اونٹ کو پکڑنے کے لئے رسیاں ہوتی ہیں تو نعمتوں کو کن رسی سے باندھا جائے کہ وہ بھاگے نہ اس کی شرعہ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ وہ تو بھاگے اس کو بھاگنے سے اگر بچانا ہے شریر اونٹ کو تو اس کے لئے اچھی رسی سے مضبوطی سے باندھو پھر وہ بھاگ نہیں پائے گا تو نعمتوں کے لئے بھی تو کوئی رسی ہوگی کہ اگر ہم نعمتوں کو اس رسی سے باندھیں تو پھر وہ نعمت جائے گی نہیں بھاگے گی نہیں اس کو زوال نہیں آئے گا اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہت عزت دار ہوتا ہے کہ اس کے بغیر لوگوں کے کام نہیں چلتے لوگوں کے معاملات نہیں حل ہوتے اور ایک وقت آتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں رہتا اس کی عزت کو زوال آ جاتا ہے کوئی بہت مالدار ہوتا ہے کسی دور میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھیک مانگنے کو محتاج ہو جاتا ہے اپنے اسی شہر کے اندر مالگوں میں پہلے جن کی بڑی بڑی سائزنگیں چلتی تھی جن کے بڑے بڑے بنگلے تھے جن کے بڑے بڑے کارخانے تھے آج ان کے بچے پوتے لوگوں کے ہاں مزدوری کرنے جا رہے ہیں بولو یہ زوال نعمت یعنی نعمت چھنی کہ نہیں چھنی بہت سارے لوگ ہیں جن کے باپ دادا بڑے بڑے دولت مند تھے آج ان کی اولاد کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو قرائے کے مکان میں رہتے ہیں نعمت چھن گئے ان سے دولت والے تھے دولت نہیں ہے عزت والے تھے عزت نہیں ہے کبھی کبھی ان کے گھروں کے اندر کئی کئی بچے تھے آج ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ نعمت اللہ نے جو دی تھی وہ آج چھن گئی تو صحابہ کرام کو جب یہ بات بتائی گئی کہ نعمتیں شریر اونٹ سے زیادہ تیز رفتار ہے بھاگنے کے اور نکلنے کے معاملے میں تو پوچھا گیا کہ شریر اونٹ کو رسی سے بان دو تو وہ رک جاتا ہے وہ بھاگ نہیں پاتا تو نعمتوں کے لئے بھی تو کوئی رسی ہوگی کہ اس کو بان دیں گے تو پھر نعمتیں جائے گی نہیں فرمایا ہاں نعمتوں کی رسی شکر ہے شکر اگر کوئی اپنے ہی نعمتوں کو شکر کی رسی سے بان دے یعنی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگے پھر اس کی نعمت کو کبھی زوان نہیں آسکتا بلکہ جو جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو اتنی نعمتیں مزید عطا کرے گا اس کا وعدہ ہے لئے شکر تم لا زیدن نکن میرا شکر کرو گے میں مزید تمہیں عطا کروں گا اسی لئے سنت یہ ہے جب بھی اللہ تمہیں کوئی نعمت عطا کرے تو تم اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرو جو نعمت ملے اللہ کی بارگاہ میں چھک جاؤ سجدہ شکر ادا کرو اور کامل شکر کامل شکر اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ الحمدللہ کہو زبان سے اور دل میں یہ تصور رکھو کہ یہ احسان میرے اللہ کی طرف سے ہے اس کا انام ہے اور عملی طور پر وہ جو نعمت ہے اس کا مسیوز مت کرو جیسے مال بلا الحمدللہ زبان کا شکر دل سے یہ کہ یہ میرا نہیں ہے میری کمائی کا میری محنت کا نقیجہ نہیں ہے بلکہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے دل میں یہ خیال ہو اور تسنا اب اس دولت سے حرام کام نہ کرو اس لیے کہ اللہ کی نعمت سے گناہ کرو گے یہ بھی ناشکری ہے اللہ تعالیٰ چھین لے گا نعمت کو جیسے اللہ کسی کو دولت دے تو وہ زنا کی اڈوں پہ چلا جائے اللہ کسی کو دولت دے شراب کی اڈوں پہ چلا جائے اللہ کسی کو دولت دے سنیما حالوں میں چلا جائے اللہ کسی کو دولت دے اپنے کاموں کو اپنے مال کو حرام کام میں خرج کرے یہ ناشکری ہے صرف الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا زبان الحمدللہ رب العالمین بھی کہے دل میں بھی یہ ہو کہ میرے اللہ نے نعمت دی ہے اور عمل سے بھی جو ہے اس کا مسیوز نہ ہو اللہ نے عزت دی زبان پہ الحمدللہ دل میں یہ کہ میرا نہیں اس کی عطا ہے میں تو عزت کے قابل نہیں تھا اس نے عطا کیا لیکن پھر عمل سے یہ ہو اکڑے نہیں میں بہت معزت دار ہوں تو لوگ میرے آگے ہاتھ بان کے کھڑے رہے میرے آگے سر جھکا کے کھڑے رہے جب تک میں نہ بیٹھوں کوئی نہ بیٹھے یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے عمل سے بھی آجزی توازو انکساری ہو یعنی زبان دل اور عمل جب تک کہ تینوں سیدھے سیدھے نہ چلے اس وقت تک کہ شکر کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا صرف زبان سے الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلتا اور اگر کسی کے دل میں بھی یہ کہ نعمت اللہ نے دی ہے عمل بھی نافرمانی نہیں کر رہا ہے گناہ نہیں کر رہا ہے اور زبان الحمدللہ کہہ رہی ہے تو اس نے پورا پورا شکر ادا کیا اور جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نعمت کو کبھی زائے نہیں فرماتا